سو ہلو بھائی لوگ کیا حال چال بھائی امید کرتا ہوں سبھی لوگ بڑھیا ہوں گے تو یار سواگت ہے آپ سبھی کا آرک سروائبلی وولڈ موبائل کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں اور بھائی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے کیا کیا تھا بھائی ہم نے یہاں پہ ٹیم کیا تھا ایک سیبر توت اور آج ہم لوگ کیا کرنے والے بھائی آج ہم لوگ کیف کمپلیٹ کرنے والے اس سیبر توت کی مدد سے لگے نے اس سے پہلے بھائیㅋㅋ سیبر توت کو نام دینے کی باری ہے بھائی ہے اس کو بھائی سب نے ایک ہی نام سوگست کیا تھاurance simba 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 wai پتہ نہیں یار کیا ہوتارے سب لوگ ایک ہی نام کو بار بار سجیسٹ کرنے لگتے ہی کوئی بھی ایک بندہ نام سجیسٹ کر دیتا ہے سب لوگ اسی کو repeat کرنے لگتے لگے کوئی دکت نہیں ہے مجھёмہ س کوسم hice زوج زوج عارض ہم نے آمی پتہ نہیں وائی پہلے نام دے دیتے ہیں ڈس آئی ایم پی اے اوکے نہیں ایسے نہیں بھائی یہ تھوڑا صحیح نہیں لگ رہا کیپٹل میں سارے ہم یہاں پہ اس کا نام دے دیتے ہیں کیپٹل لیٹر سے تو چلو بھائی یہ ہو گیا ہمارا آج سے سیمبا بچے دیکھتے یہ میل ہے یا فیمیل اوکے فیمیل سیمبا ہے چلو بھائی فیمیل سیمبا یار کیا تم نے بھی فیمیل کو سیمبا نام دے دیتے ہو چلو کوئی دکت نہیں ہے بھائی بس دیکھنا یہ ہے کی بھائی یہ کیا ہمارے کیپ میں survive کر پائے گی بھائی کیا یہ ہمیں کیپ سے باہر نکال پائے گی چلو دیکھ لیں گے تو بھائی میں نے ہاں پہ ساری تیاریاں آئی تنکر تو رکھی نہیں ہے چلو کوئی دکت نہیں کر لیں گے ابھی تو سب سے پہلے بھائی میں ہاں پہ اپنے آرمر کو repair کرنا ہوگا بھائی ادھر ادھر میں نے ہاں پہ دوڑ دوڑ کے اپنے آرمر کو بھائی چھوڑ دیا ہے چلو اس کو repair کر لیتے پہلے اور اس کے بعد بھائی ہم اس کو پہنیں گے اوکے تو بھائی پورا آرمر کا سیٹ بھائی امید کرتے بھائی یہ ہمیں کافی زیادہ help کرے گا اس کے اندر اور اس کے بعد میں یہاں پہ اپنی shotgun کو لینا چاہوں گا بھائی جو ہم نے pump action shotgun بنائی تھی ویسے اس کی بھی تھوڑی سی health یہاں پہ کم ہو چکی ہے لیکن بھائی کوئی ذکت نہیں ہے امید کرتا ہو بھائی یہ ٹوٹے گی نہیں وہاں پہ اور اس کے بعد بھائی long neck ہمیں اپنا لے لیں گے اور تھوڑے سے arrows لے لیں گے بھائی کیونکہ ہمارا بہو بھی کافی زیادہ strong ہے اور وہاں arrows کی کوئی کمی نہیں ہونے والی بھائی dinosaur کو مارنے سے ہمیں arrow مل جاتے ہیں تو میں یہاں پہ تھوڑے سے اور bullets بنا رہتا ہو بھائی اپنی shotgun کے shotgun ہمیں وہاں پہ دیکھنا بھائی سب سے زیادہ useful ہونے والی ہے اوکے تو چلو i think ہم نے یہاں پہ اپنا سارا کام کر لیا ہے نہیں بھائی stimulant بنانا تمہیں بھولی کیا ہے اس کو بنا لیتے ہیں اس کے بھی نہ تو بھائی وہاں پہ میں نہیں لگتا کہ زیادہ time تک بچ پاؤں گا بھائی کیونکہ وہاں پہ tour پر دینے والے کافی زیادہ ڈائنو ہے تو یہاں پہ تھوڑے سے مجھے stimulant بھی بنانا پڑے گا تو چلو اس کو بھی جلدی سے بنا لیتے ہیں اور مجھے یہاں پہ تھوڑا سا پانی بھی لے گا کہ جانا چاہیے پتہ نہیں کے اندر پانی ملے گا کی نہیں تو چلو بھائی i think ہم یہاں پہ free gift سے مجھے stimulant مل گئے بھائی کیا بات ہے ابھی میں نے بنایا تھا free gift سے مل گئے چلو کوئی دکت نہیں ابھی چلتے بھائی سیدھا اپنے کے والی location پہ اور بھائی نیچے میں جو تمہیں ویلی دکھری ہوگی کافی زیادہ ڈینجر ہے اسی میں بھائی ہماری کے کا انٹرینس ہے بس اس کو ڈھونڈنا تھوڑا سا مشکل ہے تو چلو بھائی ڈھونڈنے کا ٹرائے کرتے ہیں اور بھائی یہاں پہ کتہ زیادہ اندھیرہ ہے یار کچھ دیکھیں نہیں رہا ہے ایسے میں تو کافی زیادہ دکت ہو جائے گی torch جلا کے ٹرائے کرتے ہیں بھائی ڈھونڈنے کا شاید مل جائے کافی زیادہ دکت ہوتی ہے اس کا انٹرینس ڈھونڈنے میں دیکھو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کام کروں گا بھائی اپنے سیور توت کو جو سیمبا ہے ہمارا اس کو ریکویسٹ کریں گے اور یہاں پہ میں ایک بیڈ لگانے کا ٹرائے کرتا ہوں بھائی بیڈ لگا دیں گے تو کافی زیادہ ایزی رہ گا اس کا انٹرینس ڈھونڈنے میں ہمیں اور اگر ہم مر بھی گئے تو یہاں پہ سپون ہو جائیں گے جلدی سے تاکہ ہم اپنے سیمبا کو بچا سکے اوکی تو بھائی میں نے یہاں پہ اپنا ہیچٹ چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے بھائی مجھے ابھی اپنے تلوار سے ہی پیڑ کو کاٹنا پڑ رہا ہے اور اس سے کافی زیادہ کم وڈ مل رہا ہے تو چلو بھائی اسی سے یہاں پہ کاٹتے اور بیڈ بنانے کا ٹرائے کرتے بھائی اوکی تو بھائی بیڈ یہاں پہ بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے اس کو جلدی سے یہاں پہ میں پلیس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد بھائی ہم چلیں گے سیدھا کیف کے اندر تو میں یہاں پہ بیڈ لگا دیتا ہوں اوکی صحیح ہے بھائی یہاں پہ لگا دیتے ہیں بیڈ اور مجھے اب کچھ نہیں کرنا ہے تو سیدھا چلتے بھائی کیف کے اندر کیف کے اندر جانے سے پہلے میں تم لوگوں سے بھائی اپنے آخری سبت کہنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میں کیف سے باہر ہی نہ پاؤ تو یار میرے آخری سبت یہ ہے کیا تم نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے بھائی کیا کر رہے ہو یار میں پتہ نہیں واپس آؤں گا کی نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی اس کیف کے اندر میں جا رہا ہوں کیف کے اندر لیکن تم لوگوں کو یار سبسکرائب کرنا ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا تاکہ میں کیف سے باہر آ سکو اور دیکھتے بھائی کیا ہوتا ہے سبسکرائب کر دو تو چلو بھائی کیف کے اندر تو لائٹنگ روشنی کافی زیادہ ہے نائس بھائی کافی زیادہ کرسٹل سے یہاں پہ اوہ مشروم بھائی چمکتے ہوئے ہرے ہرے مشروم لیکن میں اس کو توڑ نہیں سکتا مجھے پتہ ہے اس مشروم کے بارے میں میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں تو ابھی نیچے چلتے ہیں اور راستہ ڈھونڈنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے میں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں بہت پھر بھی کافی زیادہ راستے مجھے معلوم ہیں تو چلو چلو بھائی چلو 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 اوکے ترننگ پوائنٹ کب تک آئے گا کافی زیادہ اندر آگیا میں اوکے تو یہ را بھائی یہاں سے مجھے لیپٹ جانا چاہیے پھر رائٹ جانا چاہیے پتہ نہیں لیپٹ چلتے دیکھنے کیا ہوتا ہے اتنا پتہ بھائی بس نیچے جانا ہے میں آرٹیفیکٹ تک پہنچ جاؤں گا یہاں سے دو راستے ادھر کو چلتے بھائی ادھر سے پتہ نہیں کیا ہے ادھر کرسٹل دیکھ رہا ہے ادھر سے چلتے ہیں اور یہاں پہ دھیر سارے وہ ہیں بھائی میٹل میٹل کے روک سے لیکن ابھی تک بھائی کوئی بھی ہمکو کریچر ڈائنو بگز کچھ بھی نہیں دیکھے مشروع آگے بھی ہیں یہاں پہ تو یہاں سے بھائی مجھے اسکورپینز دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں تم لوگ کو دیکھ رہے ہیں دیکھ لو ڈائمیج پڑھا اس کو پتہ نہیں بھائی میرا نیسانہ اتنا اچھا کہ ایسا ہے میں اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوں اور بھائی اس کو لگ بھی رہا اونلی ونہنڈڈ کی اچپ بچیس کی بھائی 38 یہ تو ختم ہو جائے گا چلو یہ کہ اسکورپین اسکورپین ہی ہم نے مار دیا اور ابھی دیکھتے بھائی کوئی اور ہے یہاں پہ آرے بھائی بہت سارے آرے ہیں پارٹی ابھی شروع ہونے والی ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں بھائی اپنی گن نکالتا ہوں اینڈ بھائی گن سے ان کی بھائی میں چھلی چھلی کر دوں گا بہت تگڑی گن ہے ہماری ایک تو گیا اور دھیر سارے آرے تھے کہاں گے سارے آگے بھائی آگے دھیر سارے آگے چلو بھائی سمبا تیار ہو جا بھائی اوہ بھائی 85 لیبل کا ارترو پلورا جو بھی نام ہے بہت تکڑا ڈیمیج دے رہا ہے میری ہیلتھ دیکھو بھائی کتنی زیادہ کم ہو گئی دو دو آگے آپ پہ سمبا ہمارا ایک تو گیا دوسرا بچہ یہ بھی گیا بھائی سارے گئے پتہ نہیں تم لوگ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں لیکن بھائی یہاں پہ بہت سارے ہیں اور سارے بھائی میری طرف آ رہے ہیں مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا بھائی ایک ساس اتنے بندوں کو میں نہیں مار سکتا اوہ بھائی صاحب بہت سارے بندے ادھر تو اپنی لوگ نیک سے میں مارنے کا ٹرائی کرتا ہوں بھائی ایک بار میں 400 hp چلی گئی لیکن ابھی ریلوڈ کرنے بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور پیچھے سے کون آگے بھائی پیچھے دھپا دیتا ہے بھائی صاحب بہت سارے بندے ہیں اس کو تو میں نیچے گرا دوں گا بھائی نیچے جا تو اوکے نیچے چلا گیا یہ چلو بھائی ابھی بہت سارے ہیں لیکن ایک ایک کر کے میں سب کو مار ہی دوں گا بھائی یہ ابھی لاسٹ بندہ بچا ہے اس کو بھی جلدی سے مار دیتے ہیں اور بھائی لگ تو رائے سارے بندے ختم ہو گئے پتہ نہیں بھائی بہت سارے تھے میں نے دیکھا انہیں کتنے تھے لیکن بہت سارے تھے دیکھو یہ کہ یہاں پہ بھی اٹکا ہوا ہے اوہ بھائی سارے آگے پتہ نہیں کدھر سے جانا ہے آگے بھی دو راستے ہیں بھائی اور اپنی گن میں یہاں پہ ریلوٹ کر لیتا ہوں بہت تگڑی گن ہے اور بھائی بندے دکھ رہے ہیں دیکھ لو بھائی سکوپ کھول کے کیا بات ہے بھائی تگڑی تگڑا بھائی سکوپ کا فائدہ ہو رہا ہے اس کو تو میں سنائپنگ کر کے ہی مار دوں گا اوہ بھائی آگے آگے میری موت کا تماسہ دیکھنے بھائی سب کو مار دے گا ہمارا سیبر دودھ میں اس کو بھائی کمجور سمجھا تھا لیکن یہ اتا بھی کمجور نہیں ہے اگر بندے نہیں ہیں آگے زیادہ تو ابھی تک تو بھائی اچھے سے سمال لیا لیٹسی بھائی آگے کوئی اور بچا ہے کی نہیں کوئی دیکھ تو نہیں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں اس کو مارنا چاہیے دور ہیں وہ لوگ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے اوکے تو ابھی آگے چلنا چاہیے ہمیں ہم نے اپنا راستہ کلیر کر لیا ہے وہ بھائی تھوڑے سے اور یہاں پہ بچے ہوئے ہیں ابھی تھوڑے نہیں یہاں پہ تو تھوڑے سے زیادہ ہی ہے کوئی بات نہیں چار بندے چار بندے تو آرام سے نہیں پٹا دے ڈیڑھ سو لیول کا سکورپیا میکس لیول کا سترہ سو اس کو مارنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بٹ بھائی ہماری سمبہ کافی زیادہ پاورفول ہے ایجی پی جی بھائی تین سو کی ایج پی بچے اس کی اور ابھی یہاں پہ مرنے والا ہے تو بھائی آئی تینک یہ لاسٹ بندے تھے اس ایریا میں اب یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا کہ کدھر جانا ہے میں ادھر چل کے دیکھ لیتا ہوں کہ ادھر ہمیں راستہ ملتا ہے ارے بھائی بھائی پانچ پانچ بندے ادھر سے آ رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات بھائی ایک بار ہی لوڈ ہو جائے بھائی مکڑ ہوگی تو میں حالت خراب کر دوں گا کافی پاورفول بھائی سوٹگن سے مجھا مجھا ہی آ جاتا ہے اس کو چلانے بھائی بہت مجھا آتا ہے سوٹگن چلانے میں لیکن چلو میں نے سب نہیں مار پایا ابھی بھی آ رہے بھائی کتے بندے یار ادھر تو بھائی یہ سارے کہاں چھپے ہوئے تھے ابھی آ رہے اچانک سے دوبارہ سپون تو نہیں ہوگے یہ لوگ چلو بھائی سارے بندے چلے گئے اب چلتے بھائی اپنے راستے پر پہلے بھائی گن ریلوڈ کرنے پڑے گا ہمکو مین ٹائم پر دھوکہ دے دیتی ہے گن تو میں ادھر سے جانے والا ہوں بھائی اپنی لیفٹ طرف سے اور دیکھتے ہیں ادھر سے راستہ آئے گی نہیں بھائی آرٹیفیکٹ تک تو بھائی یہاں سے میں اپنے ڈینوسور کے ساتھ اندر نہیں جا پا رہا پتہ نہیں بھائی اتنا چھوٹا راستہ کیوں ہے یہاں پہ لیکن یہاں سے میں اندر نہیں جا پا رہا کوئی دکت نہیں بھائی ہم پیچھے کی طرف سے چلے جائیں گے اور بھائی یہاں پہ تو گیٹ پہ سارے لوگ کیمپ کر کے بیٹھے ہیں کتنے بند ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن بھائی میں یہاں پہ بہت ساری گولیاں چلانے والا ہوں جتنے بند ہیں سارے ڈیمیج ہونے چاہیے پتہ نہیں مرے کی نہیں لیکن ڈیمیج جرور ہونے چاہیے بھائی سمبا ابھی تھوڑی سی خطرے لگ رہی مجھے یہاں پہ بھائی سامب بہت سارے پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ ٹور پر دے سکتے یہ لوگ تو میں تھوڑا کم ہی رسک لینا چاہوں گا بھائی میں اپنی سوٹگن سے ان کو ڈاؤن کرنا زیادہ پسند کروں گا اوکے چلو بھائی تھوڑے موڑے تو میں نے یہاں پہ مار دیا ہیں اب کتنے بچے ہیں یہ مجھے دیکھنا پڑے گا اور بھائی یہاں پہ اس کا ویٹ کافی زیادہ ہو گیا مجھے تھوڑا سا ویٹ بھی کم کرنا پڑے گا بھائی چٹن کافی زیادہ ملا میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ڈروپ اول آئٹم کر دیتا ہوں اوکے تو ابھی چلتے بھائی پہلے لائٹ جلا لیتے دیکھ رہے ہو کتے سارے بندے میں نے مارے اور اوکے کھالی ہو گیا پورا راستہ مشروب بھائی اگین دوبارہ آگے اور یہاں سے بھائی ہمیں اندر جانا ہے تو میں یہاں سے بھی پیدل ہی جانا پڑے گا مطلب آرٹیفیکٹ تک تم لوگ اپنے ڈینو سور کے ساتھ نہیں جا سکتے اور آرٹیفیکٹ اسی دروازے کے باہر سے وہ دیکھو دیکھ رہا ہے مجھے اور پتہ نہیں اندر میں ہے کی نہیں ڈینو مطلب جو بھی ساپ اسکورپین وغیرہ ہوتے ہیں میں اپنی تلوار نکال لیتا ہوں اور چلتے بھائی دیکھتے ہیں کیا کیا اندر اوکے کھالی ہے بھائی کچھ بھی نہیں اندر چلو میں یہاں پہ کیا کرتا بھائی آئی گیا ہے تو فٹاک سے بھائی کچھ بندے ہیں بھائی ایک مکڑا یہاں پہ اوکے تو یہ بھائی تلوار سے مر جائے گا کوئی دکت نہیں ہے تو فائنلی بھائی ہم نے اپنا آرٹیفیکٹ دھونے لیا اور اب اس کو لے لیتے ہیں جلدی سے اور یہاں سے بھائی نکلتے ہیں پتہ نہیں دوبارہ سپون ہو گئے ہوں گے راستے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو یہاں سے مجھے جلدی سے نکالنا پڑے گا میں اپنا ٹورچ اٹھا لیتا ہوں بھائی یہ کافی زیادہ مہنگا ٹورچ ہے یہ جلدی سے بھائی ختم ہی نہیں ہوتا بہت اس کی دوریبلیٹی ہے بہت اچھا ٹورچ ہے تو میں اس کو چھوڑنے نہیں والا اور ابھی بھائی میں واپس جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے یہاں سے بھائی باہر نکلنے والا ہوں اور یہاں پہ بیٹلز ہیں چلا بھائی بعد میں کبھی بیٹلز کو بھی ٹیم کریں گے لیکن ابھی یہاں سے بھائی جلدی سے نکلنا ہے مجھے اور میں نے پورا کیا ایکسپلور کر لیا ہے کوئی اور چیز بچی نہیں ہے اور جانتے ہیں جانا مجھے یاد ہے یہاں پر ایکسپلور کرنے کے لیے لیکن مجھے اگر میں نے کچھ میش کر دیا اور یہاں پر یہ بھی لوگ دوبارہ اسپون ہو چکے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ان کو بھی جلدی سے مار دیتے ہیں اور ماگیاך کیا بھائی اگر ایک بھائی ارے یار کتے بندے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھو بھائی ہم نے یہ والا راستہ جو ہے وہ میس کر دیا تھا تو ایک بار اس پر بھی دیکھ ہی لیتے ہیں کیا ہے یہاں پہ ویسے ہم نے ایکسپلور نوٹ کیا بول رہا ہوں میں آرٹیفیکٹ لے لیا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اگر ہماری ہیلتھ ڈاؤن ہوئے لگی تو ہم سیدھا بھائی بھاگ جائیں گے یہاں سے اور بندے یہاں پہ بہت سارے ہونے والے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا جگہ ہے لیٹس سی بھائی ان کو بھی جلدی سے فینش کر دیتے ہیں اوکے تو سارے بندے میں نے مار دیا ہے اور ابھی چلتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہے آخر یہاں پہ جا پتا بھائی ایک اور آرٹیفیکٹ مل جائے ہم کو ویسے وہ نہیں والا بھائی ایک ہی آرٹیفیکٹ ہوتا ہے تو لائٹ جلاتے بھائی اوکے تھوڑے سے یہاں پہ اور بچے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھائی ایک ایکسپلور نوٹ ہم کو دیکھ رہا ہے تب ہی بھائی میں سوچوں یار کچھ تو جرور میسنگ ہے بھائی یہاں پہ ایکسپلور نوٹ یار بلکل ہوتے ہیں اس کے میں کہاں سے مجھے پہلے مل جاتا ہے تو میرا سیور دودھ کا کافی زیادہ لیول اپ ہو جاتا لیکن ابھی مل ہے تو اب مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے اس لئے بھائی میں ابھی ڈینو سورس کو نہیں مارنے والا اور باقی یہاں پہ کچھ اور ہے کہ ایکسپلور کرنے کے لیے ادھر ایک راستہ ہے ادھر چلتے بھائی ابے یار یہ لوگ کتنے ہیں بھائی ہر جگہ یہی لوگ بس بھرے ہوئے اس کیو کے اندر ادھر کیا ہے بھائی آخر اتتا لمبا راستہ اور یہ لوگ بھائی سلو کر دیتے بلکل ارے بھائی کتا لمبا راستہ ہے یہ تو اہ 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 اینہ کونڈ آ رہا ہے کوئی بات نہیں دو بولٹ میں مر گیا بھائی یہ سوٹگن بہت یوسفل ہے بھائی بہت زیادہ یوسفل ہے یہ اور یہ ابھی ہم کہاں جانے والے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور یہاں پہ ایک اور اسکورپین آ گیا ہے اس کو میں سوٹگن سے ہی پھٹاک سے مار دیتا ہو سوٹگن سے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے ان کو مارنے میں اوکے بھائی کتا لمبا راستہ ہے یہ تو کافی زیادہ لمبا یہ بھی آرٹیفیکٹ تک ہی جاتا ہے کیا اوکے تو بھائی یہاں پہ ایک اور ایکسپلور نوٹ ہے اور یہ راستہ صرف اس ایکسپلور نوٹ کے لیے بنا تھا بھائی کتا لمبا راستہ بھائی صاحب کافی زیادہ ڈائن ہوتے ہیں اور کافی لمبا راستہ تھا اور یہ راستہ ایتنگ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے تو ابھی مجھے واپس جانا پڑے گا یہاں سے تو اب ہمیں یہاں سے نکل لینا چاہیے کافی زیادہ ٹائم سے ہم لوگ اس کیف کے اندر گھوم رہے ہیں کافی زیادہ مجھا ہے اب اس سے ہماری سمبا نے بھی کافی اچھا کام کیا بھائی یہ نہیں ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ایکسپلور کر پاتا ہے اس کیف کو تو اب وقت ہے بھائی اس آرٹیفیکٹ کو ٹریبوٹ کرنے کا اور دیکھنے کا بھائی ہم کو آخر ملا کیا ہے محنت کرنے کے بعد بس امید کرتے ہیں بھائی سوٹھنگ بام مل جائے گا ہم کو دیکھتے ہیں بھائی کیا ملا ہے ابے یار بلوپرینٹ ملے یار میٹل ہیچٹ اور جو وہ ہوتے بھائی کیا نام ہے ان کا کپڑے ہوتے جو ان کی بھائی بلوپرینٹ ملا ہے ہیچٹ کتنا ہے بھائی ہیچٹ کا ڈیمیج ہو گیا بھائی 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 سوٹھنگ بام تو نہیں ملا ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ سے کرنا پڑے میں دیکھ لوں گا آف لائن اور ملتے ہیں بھائی تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں آرک سروائبل ای بول کے ملتے ہیں بھائی